پیوز فوم مائن اف نولیج اسلام علیکم اگر آپ کے سامنے لفظ امیر کہا جائے تو آپ کے سامنے کس شخص کا خیال آئے گا ہو سکتا ہے بل گیٹس کا یا وارن بوفے کا یا انڈیا کے مکیش امبانی کا آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ کوئی ینگ آدمی جو بیس سال کا لڑکا ہو امیر ہو سکتا ہے کیونکہ امیر بننے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے مگر اگر ینگ ایج میں کافی ٹائلنٹ یا قسمت ہو تو ہی امیر بنا جا سکتا ہے ورنہ یہ ممکن نہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر درست طریقے سے پیسہ جمع کر لو اور اس کی سرمایہ کاری کر لو تو پچاس یا ساٹھ کی دہائی میں آپ امیر بن سکتے ہیں یہی حقیقت پنسندی ان کے نزدیک امیر بننے کا نسخہ ہے کیونکہ عام آدمی کے نزدیک بہت زیادہ ایفرٹس کرنے کے بعد ہی امیر بنا جا سکتا ہے مگر یہ عام آدمی کی بات ہے زیادہ تر لوگ امیر نہیں ہیں نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ امیر بننے کا نسخہ کیا ہے اس لئے اس کے لئے کسی خاص آدمی سے پوچھنا پڑے گا جو غریب رہ چکا ہو اور پھر امیر بنا ہو اپنی محنت سے اور اپنے کاروبار کو ترقی دے کے کامیاب ہو اس کی زندہ مثالیں ہیں مشہور کتاب ملینر فاسلین کے مصنف ایم جے ڈیمارکو اس ویڈیو میں تیز رفتاری سے امیر بننے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے مصنف ڈیمارکو کا اندازہ تھا کہ وہ نو سے پانچ کی نوکری سے امیر نہیں بن سکتے اس لئے انہوں نے کالیج کے بعد بزنس کھڑا کرنے پر پوری توجہ دی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے وہ اپنے والدین کے گھر میں کوشش کرتے رہے مگر کامیابی کہیں دور کسی شہر میں ان کا انتظار کر رہی تھی لہٰذا انہوں نے کامیابی کی آواز کو وجدان کے ذریعے محسوس کیا اور دوسرے شہر کو کوچھ کیا جب ان کے بینک اکاؤن میں صرف نو سو ڈالر تھی تو پہلا سبق امیر بننے کا آپ کو جرت اور دلیری کے ساتھ اپنی زندگی بدننے کے لئے فیصلے کرنے ہوں گے اور کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا آپ کو خود پر یقین رکھنا ہوگا دوسرے شہر میں انہوں نے ویب سائٹ بنانا اور بیشنا شروع کی لوگ جلد ہی ان کے کام سے متاثر ہونے لگے اور ان کا کاروبار بڑھتا چلا گیا ایم جے کو جلد احساس ہوا کہ ان کا کام ان کے وقت پر منصر ہے جتنا وقت وہ دیں گے کام کو اتنا کمائیں گے یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کام کرنا اور وقت دینا بند کر دیا جائے تو پیسے آنا بھی بند ہو جائیں گے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر توجہ دیں گے ایسی چیز پر جو ان کے لئے پیسے کمائی گی جب وہ کام نہ بھی کر رہے ہوں گے اور حتیٰ کہ سو بھی رہوں یعنی پیسیو انکم کافی میند کے بعد انہوں نے ایسی ویب سائٹ بنالی جو انہوں نے 1.2 ملین ڈالر میں پیش ڈالی ایم جے ہمیں امیر بننے کے تین اصول بتاتے ہیں آپ امیر بننے کے لئے کیا کریں آپ کو زیادہ پیسے پانے کے لئے تین راستوں میں سے ایک راستے کا چناؤ کرنا ہوگا ایک ہے سائیڈ ووک جہاں سے آپ کو پیدل چلنا ہوگا ایک سلو لین ہے جہاں آپ کو سپیڈ 25 کلومیٹر فگ ہنٹا ہوگی جس سے آپ کے امیر بننے کا سفر کریں گے اور ایک فوس یا تیز تر لینے جہاں سے آپ تیز ترین رفتار سے امیر بن سکتے ہیں جو اس کے تاب کا مرکزی خیال ہے کہ کیسے تیز طریقے سے امیر بنا جائے پہلی لینڈ سائیڈ ووک ہے جو فٹ پات کہلاتی ہے زیادہ تر غریب اور میڈل کلاس کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے پیسے پر کوئی کنٹول نہیں ہوتا وہ پیسے خرچ اس نظری کے ساتھ کرتے ہیں کہ کل کی کل دیکھی جائے گی یہ غریب ذہنیت انہیں غریب رکھتی ہے ایسے لوگوں کی کوئی جادہت یا جمع پونجی نہیں ہوتی ہے یہ بس تنخہ کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اسے خرچ کیا جا سکے ان لوگوں کی ایک اور کمزوری ہوتی ہے کہ یہ لارٹری نکلنے یا چھکا لگنے کے انتظار میں محنت نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ غریب رہتے ہیں تاہم تمام سائیڈ واک والے غریب نہیں ہوتے کچھ سائیڈ واکر بظاہر امیر دکھائیں دیتے ہیں جیسے کوئی کھلاڑی یا سیلیوریٹی وغیرہ پیسہ آنے پر امیر بن جاتے ہیں مگر یہ جلت ہی غریب ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ دراصل سائیڈ واکر ہی تھے انہوں نے پیسے کمانے کے لیے محنت نہیں کی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں پیسے کو درست طریقے سے استعمال کرنا آ گیا تھا پیسہ ضرور مل گیا تھا انہیں سائیڈ واکر کی غریب زینیت کی وجہ سے انہیں کتنا ہی پیسہ مل جائے وہ پھر غریب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے قربانی دینا نہیں جانتے اور وقتی یاشیوں میں پیسہ ضائع کرتے رہتے ہیں وہ بس اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ وقتی طور پر امیر بن بھی جائیں تو پھر غریب ہو جاتے ہیں مگر تیز رفتار امیر بننے کی خواہش رکھنے والے جو سائیڈ واک لین پر ہیں اگر تین چیزیں اپنا لیں تو وہ فاس لین میں آ سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کا لکی ہونا ضروری نہیں پہلا یہ یقین رکھیں کہ صرف قسمت سے کوئی امیر نہیں بنتا جبکہ کہ ہاتھ یا پاؤں نہ مارے جائیں جد جہت نہ کی جائے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ قسمت کے دھنی اور لکی ہوتے ہیں کیونکہ اس محنت اور جد جہت کو دیکھنے اور سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں مارز زکربرک کو سب جانتے ہیں کہ وہ لکی ہیں فیس بک کی وجہ سے اگر وہ یہ نہیں جانتے کہ بچپن سے مارک نے پروگرامنگ کر کے سخ محنت کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے امیر لوگ لکی ہوتے ہیں یہ کہ عام ذہن محنت سے جی چورا رہا ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوتا ہے یہ سوچ کر میں کہا اتنا خوش نصیب کے دولت مند بن سکوں کام نہ کرنے کا بہانہ قسمت میں ڈال کے یہ بری زمعہ ہو جاتے ہیں اور احمقوں کی جنت میں سکون تلاش کرتے ہیں دوسرا بلیف یہ ہونا چاہیے کہ دولت کوئی واقعہ نہیں ہے جو وقوق پذیر ہو جائے لوٹری یا پانڈ نہیں ہے یہ ایک عمل کے ذریعے شیڈول ہوتی ہے اور منصوبہ وندی کے تحت آپ کے پاس آتی ہے تیسر آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کو کوئی دوسرا امیر نہیں بنا سکتا نہ کوئی خیرات سے امیر بن سکا ہے آج تک نہ لوٹری سے ایک ریسرچ کے مطابق لوٹری سے امیر بننے والے دو سال کے اندر دوبارہ غریب ہو جاتے ہیں اپنی غریب ذہنیت کی وجہ سے بلکل ایسے جیسے ایک ٹوٹی والٹی میں چھے دوں آپ اس میں جتنا بھی پانی ڈالنے وہ ایسے ہی خالی رہے گی آپ کا غریب مائنسیٹ بھی والٹی کی طرح ہے جب تک آپ یہ مائنسیٹ نہیں بدلیں گے آپ کے پاس پیسہ ٹک نہیں سکے گے لہٰذا خود پیسہ کمانا شروع کریں یہ طریقہ ہے جو مصنف سائیڈ لین سے نکلنے کے لئے تجویز کرتے ہیں اب سلو لین کی بات کر لیتے ہیں سلو لین وہ لین ہے جو بہت آہستہ رفتار سے امیری کی طرح جاتی ہے اس لین میں میڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹرز انجینئرز وقیر اور سیلری طبقہ جو پیسہ بچاتا ہے انویسٹ کرتا ہے اور اپنی خواہشات مار کر کبھی نہ کبھی امیر بن جاتا ہے مگر ساٹھ ساٹھ کی عمر میں اگر آپ کے پاس شاندار گاڑی اور بنگلہ ہو تو بھی کیا مزہ ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو بڑھاپے میں کام آئے اور جوانی اس کے پیچھے ضائع ہو جائے اس لین والے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے ہیں اس لین میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ فرض کرنے کسی شخص کا برا حصہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی نوکری برکار رہے گی یا آپ اگر کچھ اور سے کام بن کر دیں تو پیسہ آنا بند نہیں ہو جائے گا ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے آزادی کے دن پر بتایا کہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر اس کو ایک دکان میں مفت سموسے مل رہے ہیں تو وہ سموسوں کے لیے اس قدر بینچین تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ سموسے کھانے چلوں اور وہ اپنا آدھے گھنٹہ ضائع کرنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہا تھا اس کے لیے پیسہ زیادہ قیمتی تھا اس کے وقت کے ذاتے تو عام طور پر لوگ جو ہیں وہ فری چیزوں کو جو کہ چند ٹکوں کی ہوتی ہے اس کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور یہ غریب مائنسیٹ ہے کہ آدھے گھنٹے کو ضائع کر کے سموسہ حاصل کر لیا جائے جبکہ میں دس پندر روپے کے سموسے وہیں کھا کے آدھے گھنٹے میں کئی گناہ پیسے کما سکتا تھا یہی بڑی غلطی ہے جو لوگ وقت کے بارے میں کرتے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی ہے وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے مصنف فاس لین کا بتاتے ہیں جہاں آپ جلد امیر بن سکتے ہیں فاس لین میں آنے کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے گا کچھ خاص مائنسیٹ اپنا نہ ہوگا پہلا حصول امیر اور جلدی امیر بننے کا یہ ہے کہ آپ کو ایسے احساسے یا ایسٹس بنانے ہوں گے جو آپ کو پیسیو انکم یعنی ایسی کمائی دیں جو آپ جب سو بھی رہے ہو تو آپ کو حاصل ہوتی رہے اور مسلسل آپ کے بینک اکاؤنٹ میں داخل ہوتی رہے مثلا آپ آئی فون کے لیے کوئی اپ بنا سکتے ہیں جو مسلسل لوگ خریدتے رہیں گے جب آپ سو بھی رہے ہوں گے یا آپ گاڑی یا مکان خرید کے رینڈ پر چلاتے ہیں تو آپ کو مسلسل ہر مہینے رکم آتی رہے گی بلکل اسی طرح جیسے آپ نے آئی فون کے لیے کوئی اپ بنا کے اگر کسی کو بیش دی تھی اور پھر وہ مسلسل ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے اور مسلسل بکتی رہتی ہے اور آپ کو مسلسل پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو وہ پیسیف انکم حاصل ہوتی ہے جو آپ جب سو بھی رہے ہوتے ہیں مسلسل آپ کے اکاؤنٹ میں داخل ہو رہی ہوتی ہے اس ڈیجیٹل ایج کے اندر بہت سارے ایسے کورسز ہیں اون لائن یا اون لائن اس قدر اپوسچونٹیز آج کل موجود ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ پیسیف انکم حاصل کر سکتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ کے ذریعے اور مختلف آن لائن بینکنگ کے ذریعے آن لائن خرید و فوق کے ذریعے اسی طرح آپ اگر کوئی گاڑی یا مکان خرید کر رینڈ پر چلاتے ہیں تو آپ کو مسلسل ہر مہینے رکماتی رہتی ہے یہ بھی پیسیف انکم ہے ہماری اس ڈیجیٹل ایج میں پیسیف انکم کے کئی مواقع ہیں انٹرنیٹ پر آن لائن کمائی کے ذریعے جیسے ویب سائٹس یوٹیوب چینل وغیرہ ان طریقوں سے آپ فاسٹ لینڈ میں جلد ہی آ سکتے ہیں فاسٹ لینڈ میں آنے کے کچھ طریقے یہ ہیں آپ نے ایک یوٹیوب چینل بنا لیں اس کی کوئی شروع کی انویسمنٹ نہیں ہے اب زیرو سے شروع کر سکتے ہیں یہ ارچہ آسان نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کے لئے نئے آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں مگر محنت سے آپ جلد ہی بہت کچھ کمانا شروع کر دیتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں ایک اہم ویڈیو ہے ویڈیو بریکتھو اکیڈمی جو آپ کو نیا چینل بنا لیں اور اس کو بڑھانے کے لئے اہم معلومات دے گی اگر یوٹیوب کے بارے میں آپ کو بلکل کوئی معلومات نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس میں تمام ٹپس اور ٹیکنیکس موجود ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے چینل کو شروع کیسے کریں اور اس کو کیسے پرموٹ کریں اور تمام اس کے اندر ڈیٹیلز موجود ہیں اسی طرح اگر آپ کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں اور ایمازون کنڈل پہ اسے بہت سانی بیش سکتے ہیں کتاب لکھنے کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی کتاب لکھیں آپ کوئی چھوٹی سی کتاب بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ کسی سے یہ کتاب لکھا سکتے ہیں اور اس کو آپ بہت سانی ایمازون کنڈل پہ بیش سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے بھی کتابیں ہو سکتی ہیں یا شارڈ سٹوریز ہو سکتی ہیں جو آپ خود لکھ سکتے ہیں یا لوگوں سے لکھوا کے ایمازون کنڈل پہ بہتانی بیش سکتے ہیں جیسے ایک ویڈیو منی ماسٹری میں بیان کیا گئے آپ سکرین پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ امید ختم کر کے اور یہ امید کہ آپ قسمت کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور محنت پہ زیادہ فوکس کر کے آپ یقین کامیاب ہو سکتے ہیں قسمت کا ضرور ہر چیز میں رول ہوتا ہے لیکن آپ کی محنت بہت زیادہ پے کرتی ہے آپ کو اور صرف قسمت پہ depend کرنا کبھی بھی آپ کے لئے advisable نہیں ہے موسیقا موسیقا